ابراہم لنکن کا والد ایک کاریگر انسان تھا یہ کسان بھی تھا جلاہا بھی اور موچی بھی یہ جوانی میں کارڈین کاؤنٹی کے عمرہ کے گھروں میں جاتا تھا اور ان کے ہاندان کے جوتے سیتا تھا 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا اس وقت امریکی سینٹ میں جگیرداروں تاجروں سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کا قبضہ تھا یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کی مفادات کی حفاظت کرتے تھے ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں حلامی کا خاتمہ کر دیا اس نے ایک فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے حلاموں کو ازاد کر کے فوج میں شامل کر لیا امریکی اشرفیہ لنکن کی اس لحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے یہ ابراہم لنکن کی شہرت کو بھی نقصان پہنچاتے تھے اور اس کی کردار کشی کا بھی کوئی موقع زائع نہیں کرتے تھے یہ لوگ سینٹ کے جلاس میں عموماً ابراہم لنکن کا مزاق اڑاتے تھے لیکن لنکن کبھی اس مزاق پر دکھی نہیں ہوا وہ ہمیشہ کہتا تھا میرے جیسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اترازات کا جواب ہے چنانچہ مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے ابراہم لنکن کس قدر مضبوط اصاب اور حوصلے کا مالک تھا آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجئے یہ اپنے پہلے صدارتی حطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا یہ صدر کے لیے محسوس نشست کی طرف بر رہا تھا اچانک ایک سینٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے محاطب ہو کر بولا لنکن صدر بننے کے بعد یہ مت بولنا تمہارا والد میرے ہاندان کے جوتے سیتا تھا یہ فکرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکہ لگایا لنکن مسکرائیا اور صدا ڈائس پر چلا گیا اور اس رئیس سینٹر سے محاطب ہو کر بولا سر میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کی ہاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس حال میں مجود دوسرے عمرہ کے بھی جوتے سیتا تھا لیکن آپ نے کبھی سوچا امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا میرا والد ایک عظیم فنکار تھا اس کے بنایا ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا میرے والد کے پورے کریئر میں کسی نے ان کے بنایا ہوئے جوتوں کی شکایت نہیں کی آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا وہ ایک عظیم فنکار ایک جینئس اور ایک عظیم کاریگر تھا اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے ابراہم لنکن نے تقریر ہتم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا پورے حال کو سامپ سونگ گیا لنکن پر فکرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکایا اور اس کے بعد کسی امریکی سیاست دان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا جو پاکستان کے تمام والدین کو ضرور سننا چاہیے ابراہم لنکن نے اپنے بیٹی کے استاد کو لکھا میرے بیٹی کو وہ طاقت عطا کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ہر شخص کی بات سنے لیکن یہ بھی بتائیے کہ جو کچھ سنے اسے سچ کی کسوٹی پر پرکھے اور درست ہو تو عمل کرے اسے دوستوں کے لیے قربانی دینا سکھائیے اسے بتائیے کہ اداسی میں کیسے مسکرائی جاتا ہے اسے بتائیے کہ آنسوں میں کوئی شرم نہیں اسے سمجھائیے کہ نیگٹیو سوچ رکھنے والوں کو ہاتھر میں مت لائے اور ہشامد اور بہت زیادہ مٹھاس سے ہشیار رہے اسے سکھائیے کہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیوں کا بہترین معافضہ وصول کرے لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرے اسے بتائیے کہ شور مچاتے ہوئے حجوم کی باتوں پر کان نہ دھرے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو اپنی جگہ پر قائم رہے ڈٹا رہے آپ اس کے استاد ہیں اس سے شفقت سے پیش آئیے مگر پیار اور دلاسہ مت دیجئے کیونکہ یاد رکھئے خام لوہے کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی فولاد بنایا کرتی ہے اسے سیکھنا ہوگا کہ ہر شخص کھرا نہیں ہوتا لیکن اسے یہ بھی بتائیے کہ ہر گھنڈے کے مقابلے میں ایک ہیرو بھی ہوا کرتا ہے ہر ہدگرز سیاستدان کے مقابلے میں ایک دوست بھی ہوا کرتا ہے آپ اسے ہدست سے دور کرتیں اگر آپ کر سکیں تو اسے ہاموش کہکوں کے راز کے بارے میں بھی بتائیے اس کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ بدماشوں کا مقابلہ کرنا سب سے آسان کام ہوا کرتا ہے اگر آپ بتا سکیں تو اسے کتابوں کے سہر کے بارے میں بھی بتائیے لیکن اسے اتنا وقت ضرور دیجئے کہ وہ اسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کے دائمی راز شہد کی مکھیوں کے صورت سے تعلق اور پہاڑوں پر پھوٹنے والے پھولوں پر گور کر سکیں اسے بتائیے کہ سکول میں نکل کر کے پاس ہونے سے فیل ہو جانا زیادہ بائزت ہے اسے بتائیے کہ جب سب کہتے بھی رہیں کہ وہ غلط ہے تو اپنے حیالات پر پختہ یقین رکھیں شکریہ